اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیہ علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لانت بے شمار جو حق سیدہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں صدا خیر ہو تمام شیعانِ حیدرِ قرار غیرِ فرار کی تمام محبانِ اہلِ بیت علیہ السلام کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے تاہیات اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مومنین تمام بھائیوں کو یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا سلامت رہیں فضل جعفری صاحب یا علی وجہ اللہ کریم مدد میرے پیارے بھائی صدا سلامت رو اور مولا آپ کو خاص طور پر جو وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے وہ وبا ایک ازمائش کی صورت میں بھی ہے اور وہ وبا گناہوں کا صلاح بھی صورت میں جو ہے وہ ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وبا سے کون کون کیا پاتا ہے اور کون کون کیا کھوتا ہے وہ دیکھنا ہے تو تمام مومنین تمام حباب یہ جانتے ہوں گے کہ کافی عرصے دراز سے جو ہے میں چاہتا تھا کہ میں آؤں فیس بک پر نہیں مگر نہیں آ پا رہا تھا کچھ وجوہات تھی سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی حقیقت بیان کرنی چاہیے کیونکہ اگر میں نے اپنے نام کے ساتھ بیان حق لگایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بسم اللہ صدا خیر و سیدہ جی آپ کی بھی صدا سلامت رہے ہیں لیکن مولا خیر کرے آپ کی یہ دعا کبھی قبول نہ ہو جو آپ نے کہی ہے خیر آج کوئی عنوان خاص نہیں ہے لیکن جو عنوان آج کل شوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے چاہے وہ مزاق کی صورت میں ہو چاہے لوگ اس کو مزاق کی صورت میں لے رہے ہیں چاہے اس کو ایک عذاب کی صورت میں لے رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اس سے کیا سبق حاصل کرتا ہے کون کون کیا پاتا ہے کون کون کس کس کے لیے یہ آزمائش ہے اور کس کس کے لیے اس کے گناہوں کی سزائے اللہ رب العزت کی طرف سے کیونکہ ہمارے بزرگوار جو تھے وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا نیک کے مال کے اوپر اور بد کی جان کے اوپر آتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئے جس نے اتنا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام احباب جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کسی کی روزی کی تنگی ہے کسی کے روزی کے وسائل اس کے پیدا ہو چکے ہیں کسی کے صحت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنا پڑ رہے ہیں لیکن چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ ایک وائرس آیا اور شوشل میڈیا کے اوپر ایک آگزی برپا ہو گئی کہیں پہ تو مزاق کیا جا رہا تھا اور مزاق آج بھی ہو رہا ہے تو کہیں پہ اس وبا کو سمجھنے والوں نے ایک اللہ کی طرف سے سزا سمجھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے حقائق پیش کروں کیونکہ یقین مانیے تمام احباب جو مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں جانتے تھے کہ میں اکثر آیا کرتا تھا شوشل میڈیا پہ بیانات دیا کرتا تھا اب نہیں آتا اس کی چند وجوہات ہیں سب سے پہلے میں حق والوں سے مخاطب بھوں گا کیونکہ اگر ہم اپنی نمازوں کے اندر سور فاتح کی تلاوت کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں کہ الحمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اس سراط المستقین کو دکھایا اور اس کے بعد اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو میرا سب سے پہلے ان تمام مؤمنین سے مخاطب ہونا ہے کیونکہ لوگوں کو تو ہر بندہ ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق جج کرتا ہے ان کے بارے میں بیانات دیتا ہے لیکن انسان اپنے نفس کی طرف غور و فکر نہیں کرتا بہت سے ولیوں نے یہی کہا کہ تو باہر والے شیطان سے تو لڑتا ہے لیکن جو اندر کا تیرا شیطان جو ہے وہ اس سے لڑتا نہیں ہے اندر جو تیرا نفس ہے اس سے لڑتا نہیں ہے آپ تمام احباب یہ جانتے ہوں گے بسم اللہ ازغر یا علی وجہ اللہ کریم مدد تو جو مؤمنین نئے آئے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی آلی مدد مجھے کہتا ہے میں اس کا جواب لازمی دیتا ہوں اور اپنے اوپر فرض کیا عوجب سمجھتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھا گیا کہ ایک وائرس آیا دنیا میں پھیلا اور پھیل رہا ہے تو اس کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس سے پنہ مانگنے کی بھی دعا کی جاری ہے لیکن آج وہ قوم جو مسلمان ہیں آج وہ قوم جو مومن ہیں وہ کس نہج پر ہیں کس جگہ پر ہیں کس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتے ہیں سوال میرا ان سے ہے سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا ہے کہ ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام جس کو آپ سورہ فاتحہ میں سراط المستقیم کی تمام مسلمان تمام مومنین دعا کرتے ہیں کہ ہم اس رستے پہ قائم ہیں الحمد کا مطلب ہے کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں رستہ حق نظر آ چکا ہے اور رستہ حق نظر آنے کے باوجود اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رستہ حق پر ہم موجود ہیں بسم اللہ بسم اللہ شفاقت گجر یا علی وجلہ کریم مدد صدا سلامت رو میرے بھائیہ تو جس رستے کی ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اپنی نمازوں میں اور اپنی محفلوں میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ رستہ ولایت رستہ حق اب ہمیں نظر آ چکا ہے اور ہم اب قائم رہنے کی تاہیات آخری سانس تک جو اس دنیا کی تو آخری سانس ہے مگر حقیقت کی اول سانس ہے کیونکہ جو مومن میں سمجھتا ہوں کہ حق کے رستے پر قائم ہو وہ کبھی مرتا نہیں ہے چاہے وہ بستر پہ بھی ہو سلار باوہ شاہ یا علی وجلہ کریم مدد سلامت رہے صدا شاہ جی آپ مولا کی توفیقات میں برکت دے بسم اللہ ملک صاحب یا علی وجلہ کریم مدد سلامت رہے میرے بھائی صدا جی ہیں آپ تو میں آج آپ کو ابتدا کرنے لگا ہوں اس بیان کی میں آپ کو کچھ فکر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اکثر خاموش رہتا ہوں اس وجہ سے خاموش رہتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کس رنگ میں ڈھل رہی ہے کیا وہ رنگ ولایت کا رنگ ہے کیا وہ دنیاوی رنگ ہے جی بسم اللہ عمران ملک صاحب یا علی وجلہ کریم مدد سلامت رہے میرے بھائی بس ہے عمران بھئی انشاءاللہ یہ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ میں اس میں ویڈیو میں اپنے بیان کروں گا انشاءاللہ کافی عرصے بعد آئے وہی میں بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے بیان کر دوں ایک انوان ہے اس کے اوپر بھی فکر جو ہے وہ لوگوں کو دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے جو ہے موضوع کی طرف میں آتا ہوں تو یہ میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو تمام اہباب کو تمام بھائیوں کو کہ ہم شیعانِ حیدرِ قرار جو حق کا کلمہ پڑھتے ہیں جو حق کے ولایتِ علیبنِ بیطالب علیہ السلام پر قائم ہیں اور اپنی نمازوں میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں مولا نے توفیق عطا کی کہ ہم حق کے رستے کو پہچان سکے جان سکے اور اس پر چل سکے اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے اپنے سن بھی لیا حق کا کلمہ اور اب سید قازمی صاحب یا علی وجلہ کریم مدد میرے بھائی صدا سلامت رہے آپ بھی مشتبہ قازمی سید بادشاہ کیسے ہیں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے یا علی وجلہ کریم مدد تو جو ہم مومنین قائم ہیں دائم ہیں اور الحمد کرتے ہیں لوگ دنیا آمین کرتی ہے کیونکہ آمین دعا کے زمرے میں آتا ہے اور دعا کی جا رہی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کے لیے بسم اللہ آپ کو بھی قازمی صاحب بہت بہت مبارک ہو پاک بی بی سیدہ کا ظہور بہت بہت مبارک ہو ان کی نالینے پاک کے صدقے تمام شیانے حیدر قرار کو مولا صبر پر قائم رکھے اور صبر کے ساتھ ایمان کی منزلوں کو بلند کرنے کی مولا حمت اور طاقت عطا کرے میری تمام مومنین کے لیے دعا ہے کیونکہ صبر وہ چیز ہے کہ جو ایمان کی بلندی میں سب سے اول درجہ رکھتا ہے وہ ہے صبر جب آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایمان کی منزلوں کو تہہ کرتے چلے جائیں گے تو جیسا کہ آپ تمام مومنین میرے پیارے بھائی سب یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک وبائی پھر یہ اس کے بعد سلسلہ چلا تو اب ہم جو کلمہ ولایت پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے مولا نے ہمیں یہ اپنے اکوال سے یہ اپنے عمل سے ہم تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ ہم مومنین جو ہیں وہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رہیں کیونکہ اب ایک عجیب سا شوشل میڈیا میں بھی ایک عجیب برطاؤ ہے بسم اللہ بابلا یا علی و جھلہ کریم مدد صدا سلامت رہے میرے بھائی کہ شوشل میڈیا پہ ہر بندہ چاہ رہے ہیں ہر بندہ آتا ہے کسی تنقید کے اوپر آتا ہے کسی کوئی کسی عالم کی تنقید کر رہے ہیں کوئی کسی مولوی کی تنقید کر رہے ہیں مطلب اس کے اوپر کوئی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی برائی کروں اور میری ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پہ وائرل ہو اور لوگ جو ہیں ادھر ادھر پھلائیں لیکن میں یہ جو ہے یہ دل میں خواہش رکھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم حق کے پرچار کرنے کی بجائے ہم کس طرق پر جا رہے ہیں اگر صدرات المستقین پر ہم نے چلنے کا حکم ہے مولا کی طرح سے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ قائم رہیں تو ہماری زندگیوں کی ہر سانس جو ہے وہ وہ تو ولایت کے ذکر میں گزرنی چاہیے نہ کہ تنقید کے لہجے میں جو جہاں پر ہے جو جس طرح کا ہے وہ اسی طرح کا رہے گا ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بدل سکیں ہمارے اندر صرف یہ طاقت ہونی چاہیے جیسا کہ ہم میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ میسم تمار جو ہیں انہوں نے صرف حق کے ولایت علی کو بیان کیا ہے اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ ان کے ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کے خون کے ہر کترے سے بھی صدای علی آئی تو ہم اگر حق والے ہیں ہم اپنے آپ کو حق کا ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم میں تو صدای حق بلند کرنی ہمارا طور اور کچھ مقصد حیات ہی نہیں جب ہم اپنے فیس بک پہ لگاتے بھی کہ ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ صرف اور سے یہ ہے کہ ہم صدای حق بلند کریں تو پھر ہم اپنے رستے سے بھٹک کیوں رہے ہیں جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی تنقیدی موضوع کوئی نہ کوئی کسی پر تنقید کرنا کسی کی برائی کرنا وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کرو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لہجوں میں کتنی شائستگی ہے کتنے تحمل سے وہ بات اپنی پہچا رہے ہیں تمام لوگوں تک تحمل مزاجی نہیں ہے سبر نہیں ہے لیکن حق کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم سے زیادہ حق والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے وہ انسان کو سبر اور تحمل شائستگی سے گفتگو کرنا سکھاتا ہے تو جب علم جس چیز کا وزن ہوتا ہے یاد رکھئے گا وہ زیادہ آواز نہیں نکالتی وہ کم گفتگو میں اپنی آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیتی ہے بسم اللہ یا علی وجلہ کریم مدد میرے بھائی صدا سلامت رو آپ بھی صدا جیو بسم اللہ سید عبراء شاہ جی یا علی وجلہ کریم مدد مولا آپ کو صدا سلامت رکھے صدا صحتیابی عطا کرے ہمیشہ تو میں یہ چند چیزیں آپ لگ پہنچانا آپ سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض تا صدا حق بلند کرنا ہمارا فرض تو تھا ہی نہیں کہ تنقیدی لہجے سے گفتگو کرنا اور آپ لوگوں کے چہروں سے لوگوں کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا کہ کتنے جذباتی ہیں وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ سبر سے کوسو دور ہیں تحمل مزاجی نہیں ہے سینوں میں اتمنان نہیں ہے لیکن بات کیے جا رہے ہیں تنقیدی لہجے میں گفتگو کیے جا رہے ہیں یار اگر آپ صدا حق بلند کریں تو آپ کو تحمل مزاجی ہونی چاہئے مولا تمام مومنین جو تائید حق کر رہے ہیں میری ان سے ان کے لئے دعا ہے کہ وہ یہ تائید حق کی تائید کرنے کے لئے ان کے ہر جملہ شفاعت بنے تو ہمارا تو کچھ اور فرض تھا اب جیسا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ جی بلکل انشاءاللہ میں ضرور بات کرتا ہوں کہ کسی کو ٹانٹ کرنا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کسی کے اوپر تنقید کرنا کسی کے اوپر گفتو کرنا مطلب کیا عجیب سا ایک سما آپ یقین کریں بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری بحث ہو رہی ہے مکسروں سے بحث ہو رہی ہے ہماری فلانے فرقے سے بحث ہو رہی ہے آپ قرآن کی آیت بتائیں ہمیں یہ آیت کہاں پر ہے یہ آیت تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا قرآن صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ صرف قرآن میں یہ ثابت کیا جائے کہ ہم صحیح ہیں وہ دوسرا غلط ہے یا قرآن قرآن کا مقصد کچھ اور تھا کہ قرآن کو ہم جب کھولیں تو حق اہل بیعت کو مزید پہچانے اور حق اہل بیعت پہ گزرے ہوئے مسائبوں کو دیکھیں پہچانے اور اپنی زندگی میں اور اپنے قلب کے اندر بدلاؤ پیدا کریں اور ایسا بدلاؤ پیدا کریں کہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ کی زمان میں اتنی مٹھاس ہو کہ آپ کی بات کہی دنیا کے کونے وہ آپ کی ایک لمحے کے لیے بات تو سنے مگر دوسرے لمحے کے لیے سننا برداشت نہ کرے اب ایک وبا پھیلی مومنین نے بھی شیئر کیا باقی تمام سب سے پہلا پوائنٹ اس وبا کے حوالے سے میں نے گفتو کرنی تو میں آپ کو اس ہوالے سے جو جو اس تمام مہینوں میں گزرا اس کے بارے میں کچھ بیان کرتا چلوں کہ اور پھر ہم اس وبا کے پھیلنے میں یہ جو خطرہ ہماری طرف آ رہا تھا اس کے لیے کیا ہم تیار تھے کیا ہم نے تیاری کی کہ اس سے ہم حفاظتی انتظام کریں کہ اس وبا سے بچ سکیں وہ پھیلی ہم اس کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے یقین کریں لوگوں کو جب میں نے دیکھا مسکراتے وے ہستے وے تو ایک بات سوچی میں میں بات یہ سوچی کہ یہ وہی حال ہو رہا تھا کہ جب دنیا کے کونے میں وبا پھیل رہی تھی تو لوگ مزاق اڑا رہے تھے یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ جس طرح حضرت نو علیہ السلام کشتی اپنی بنا رہے تھے تو دنیا مزاق اڑا رہی تھی ہس رہی تھی یہ کشتی دوسرے پہ تنقید کر رہے مزاق اڑا رہے کیا یہ جو وبا آ رہی تھی کہ ہم نے کچھ انتظام کیا کہ ہم اس سے بچاؤ کے لیے یہ آزمائش بھی ہو سکتی تھی یہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ ابھی آ رہی ہے مختلف کنٹریوں میں پھیل رہی ہے چائنہ کے اندر پھیلی اٹلی کے اندر پھیلی یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ میں پھیلی ہے یورپ کنٹریز میں پھیل رہی ہے پاکستان میں بھی پھیل رہی ہے تو کیا ہوا کہ اب کچھ ایپ ہیں ان کے اوپر مزاق اڑھایا جا رہا ہے صرف اور صرف مزاق کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا پہ آپ کا سوال اس لہجے میں تو اس لئے میں آپ کو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اہیمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں تولہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا اور تبرہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا کیا امام علی علی السلام کا جو ہم پرچار کرتے ہیں کیا ہمیں امام نے یہ نہیں شربت پیش کیا بس اس میں کوئی اصلاح نہیں تھی مومنین کے لئے اور آپ یقین کریں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین اس موضوع کے حوالے سے سوال اور جواب کریں کہ میں ان کو بولوں ان کو بتاؤں کیا اپنے قاتل کے لئے مولا نے شربت نہیں رکھا تھا کتنے دن پہلے پرچار کرنے والے ہیں کیا ہمیں وہ واقعہ صرف اور محض یہ سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے کہ بس مولا نے شربت دیتا ہمارے لئے تو کچھ نہیں ہے اس میں یہ تو مولا نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے دشمن سے کیسے پیش آنا ہے کیا مالک اشتر جب آیا کرتے تھے مولا کائنات کے پاس اور تلوار کے بارے جب جنگ کے بارے میں بات چیت ہوا کرتی تھی تو کیا کہتے تھے وہ کہ آپ نے مولا کتنے شہید کیا اور میں نے کتنوں کو قتل کیا کیا مولا کائنات یہ نہیں بتاتے تھے کہ میری ذلف کار لوگوں کے شجرے کو دیکھتی لوگ یہ کہتے ہیں مولا کائنات دیکھتے تھے کہ دسویں نسل میں ہمارا محب آرہا کے نہیں آرہا لیکن مولا کائنات کی ذلف کار کے فضائل تھے کہ ذلف کار یہ دیکھ لیتی تھی کہ اس کے دسویں نسل میں مولا کا محب تو نہیں آرہا تو جو مولا کا محب دس نسلیں برداش کرنے کی طاقت جو ہے وہ ذلف کار بتا رہی ہے کہ مومنین کو بتائی جار رہی کہ جو دس نسلیں برداش کر کے ایک محب کا انتظار کرے گی تو کیا ہمیں اس واقعے کے ایک اسرار کی طرف کرتا میں مکمل ترجمہ اور تفسیر مولا کے اقوال کی نہیں کر سکتا کیونکہ مولا کے اقوال کا ہر ایک کال کے بہتر ہزار اسرار ہیں مکمل تشریح ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو کیا ہمیں نہیں بتایا گیا جب دس نسلیں برداش کر کے ایک محب ایک قیمتی محب درکار ہے مولا کو اور اس قیمتی محب کی یہ نشانی کے دس نسلیں برداش کر رہے ہیں تو کیا ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں ہمیں بھی برداش کے مادے کو نہیں اتنا بڑھانا چاہیے کیا ہمیں بھی وہ ہی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جب ہمارا صبر بلند ہوگا یقین مانی جب ہمارا صبر بلند ہوگا تو ہمارا ایمان بلند ہوگا جب ایمان بلند ہوگا تو زبان میں تاثیر پیدا ہوگی تو دل کی بات دوسرے دل تک لازمی پہنچے گی یقینا پہنچے گی میرا ایمان ہے اس بات کیا مولا کائنات نے جب کربلا برپا ہونے لگی مذہب کے اندر تو برداش ہی سکھائی گئی ہے اور حکم کا تابع ہونہ ہمیں سکھائی آگیا بھائی مزید اس پہ میں گفتو کر سکتا ہوں لیکن اپنے عنوان سے بہت میں دور ہو جاؤ گا تو کیا ہوا کہ سب سے پہلے ایک ویڈیو چلی ویڈیو یہ چلی کہ جی قرآن پاک میں سورہ بکرہ کے اندر سے بال نکل رہے تو تمام لوگوں نے یہ ویڈیو چلانا شروع کی سورہ بکرہ سے بال نکل رہے تمام لوگوں نے یہ کیا اور پھر ویڈیو وائرل بھی ہوئی میں بھی دیکھ رہا تھا یہ سارا کچھ اور پھر جوابات بھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہے اس طرح کریں تو اس طرح ہوگا اور یہ جو وبا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ سر سر جھوٹ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لکھا نہیں میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے تمام احباب سے کیا جو وبا کا خوف تھا وہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ نہیں کروا رہا تھا قرآن کھل رہے تھے وہ سامت قرآن جس کو ایک خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کے صرف اوپر رکھ دیا جاتا ہے وہ اس جھوٹ اور سچ کے معاملے میں نہیں بات کرنا چاہ رہا میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو ثابت کر رہے ہیں اور جو ثابت کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور تنقید اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور کون سی روایت پڑھتے ہیں اور کون سی روایت کو کہاں پر فٹ کر دیتے ہیں یقین کریں یہ بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے ممبر سے برائیاں ہو رہی ہیں جس ممبر پہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور جس ممبر پہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ لان کا حکم ہے اسی ممبر سے ذاتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ لکھا نہیں ہے اور یہ ہے یہ اپنی طرف سے ہے یہ نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کھل رہا ہے قرآن کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں نظر کر رہے ہیں ایک سوال ہے میں پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا جی بسم اللہ اپنا سید مختار سید مختار علی نکوی صاحب ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی نکوی صاحب میں آپ کو انشاءاللہ بات کروں گا دراصل ایک بات زندگی میں یاد رکھ جس کی جتنی طہارت ہوگی نا وہ اتنی ہی بلندی پائے گا جس کی طہارت ہی نہیں ہوگی جس کی طہارت میں ہی نجاست ہوگی تو آپ اس کو کیا بتائیں گے آپ اس کو کیا ٹھیک کریں گے مولا کا فرمان نہیں ہے اس میں مولا نے نہیں کہا کہ اپنے قیمتی موتی نا اہلوں کے آگے مت رکھو کیا نہیں یہ فرمان آج کیا ہوا کہ ہم نے صدای حق بلند کرنی تھی کیا ہوا کہ جی قرآن پاک کی آیتوں سے جو ہمیں مولا کے کرم سے ہم پہ کچھ آیتیں ایسی ظاہر ہوئیں جس میں مولا علی بن بی طالب علیہ السلام کا ذکر تھا وہ کیا ہوا جب ہم نے وہ قیمتی موتی وہ ایک موتی ہے آپ تمام مومنین اس بات کی تائید کریں گے کہ آپ تمام مومنین یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ معرفت ہے یہ معرفت کے قیمتی موتی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قیمتی موتی ہیں کیا آپ ان قیمتی موتیوں کو نا اہلوں کے آگے ہی پیش کرتے رہیں گے یا ان قیمتی موتیوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے دنیا کے دنیا میں خریدے ہوئے قیمتی موتیوں کو چاہے وہ موتی کی صورت میں ہو چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو چاہے وہ چاندی کی صورت میں اس کو انسان چھپا کے رکھتا ہے تو وہ قیمتی موتی جس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ اگر قیمتی موتی ہمیں قرآن کے اندر سے ظاہر ہوئے ہیں جو ولایت علی نے طالب علی کا پرچار کرتے ہیں اور ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ قیمتی موتی ہمیں کیا ایسے ہی پیش کر دینا چاہیے ایسی بزار میں لے کر چلے جائیں ہم کہ ہم وہ قیمتی موتی بزار میں لے کے جائیں تو کوئی اس کو کہے یہ قیمتی موتی جھوٹا ہے کوئی کہے یہ قیمتی موتی اصل نہیں ہے کوئی کہ یہ نکل ہے مطلب اس قیمتی موتیوں کی ناقدری کرانے والے بھی کون ہیں ہم سب کیونکہ جب مولا کا فرمان تھا کہ ان قیمتی موتیوں کو صرف اور صرف حق والوں کے سامنے پیش کرو تو وہ قیمتی موتی جب آپ بزار میں اس کو نیلامی پہ لگائیں گے تو اس کی ناقدری ہوگی جب مولا سات سمندر پار بیٹھے وے ایک محب کو دسوی نسل میں چھپے مجال کہ ہم کسی کو حق پہ لائیں یا کسی کو باطل کریں سوچنے ملی بات ہے ہم نے کب سے ہمارے اندر یہ کب سے طاقت آگئی کہ ہم کسی کو راہ راست پر لے کہیں یہ تو مولا لجپال کا کام ہے یہ تو اس کی طہارت کا کام ہے کہ جب اس کے باپ نے حلالی نطفہ دالا ہوگا رحم میں تو وہ حلالی ہوگا اور اگر اس کی حلال طریقے سے پرورش ہوگی کسی کا حق نہیں مارا ہوگا تو وہ حلالی ہی ہوگا ہر صورت میں ہوگا سبر سبر سے ہمیں کام لینا ہے کہ وہ کب حق کے راستے پر آئے تو کیا ہوا میں بات یہ کر رہا تھا کیونکہ موضوع میرا بڑا مشکل سا عنوان ہے شاید بہت سے لوگوں کو اچھا لگے بہت سے لوگوں کو نہ بھی اچھا لگے تو اتراز بھی ہو سکتا سب کو لیکن میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہو کیونکہ میں کافی عرصہ دراز سے صبر کر رہا تھا یہ چاہ کہ ایک پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں حق والوں تک پہنچ اس میں سے تین چار ہوں گے جو سنیں گے اور اس بات کی تائید کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم حق کی صدا بلند کرنے والے حق کا پرچار کرنے والے اتنے ناصبرے کیسے ہو گئے ہم میں تو سبر کی مولا لجپال نے سبر کی تعلیم عطا کی تھی کہ سبر کرو اور اس حد تک سبر کرو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سبر کی تو سب سے بڑی دلیل میسم تمار نے ہم تو جیسے نہیں ان کی جوتی جیسے بھی نہیں بن سکتے کہ ان کی خون کی رگوں سے بھی صدائے علی آ رہی تھی یعنی کہ جب ہم صدائے علی خالصتا مولا کی ولایت کے وسیلے سے بیان کریں گے سر صدائے حق لگائیں گے تو منافق تو جلے گا تو منافق کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے قیمتی موتی اس کو اٹھا کر دیں کہ یہاں پہ کچھ نظام بدل دیا کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ نے اپنے قیمتی موتیوں کی خود ناقدری کروائی جو آپ کو لجپالوں نے عطا کیے تھے کیوں ہمارے اسرار ہمارے کچھ ایسی محبان بھی گزرے ہیں مولا کے جو مولا کے ایسے فضائل جانتے تھے کہ مولا نے صرف حق کلمہ بیان کیا صدا بلند کی اور کچھ ایسے اقوال تھے جو اپنے سینوں میں لے کر اس دنیا فانی سے حقیقت کی طرف چلے گئے جو ان کے سینوں میں دبا تھا وہ کیا ہوا کہ وہ ظاہری طور پر مٹی میں دب گیا مگر ان کے سینوں سے وہ نہیں نکلا یہ پہنچانا چاہتا ہوں پہلا کہ صبر ایمان کی پہلی منزل ہے جتنا آپ جاہل کی جہالت کو برداشت کریں گے اتنا آپ اپنے ذہن کی زکاة دیں گے یہ میں نہیں کہتا یہ میرا مولا کائنات علیب نے بھی طالب علیہ السلام کا فرمان نیجل بلاغہ میں ہے کہ جاہل جاہل کی جہالت کو برداشت کرنا ذہن کی زکاة ہے تو جب آپ ذہن کی اس علم کی زکاة کو ادا کرتے رہیں گے یقین مانیے آپ کبھی سرات المستقین سے میرا ایمان ہے کہ کبھی آپ ہٹ نہیں سکتے غافل نہیں ہو سکتے کیونکہ صبر ہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے اگر جو بندہ صبر کر کے اپنے سینے میں حق کے موتیوں کو جمع کرے گا تو وہ اس کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ کون سا موتی کس حق دار کو دینا اور کون سا موتی کس حق دار یہ سمجھ لیجئے میں اس کو الفاظوں کو پھر بدلتا ہوں کہ کون سا موتی حق دار کو دینا اور کون سے موتیوں کو پردے میں چھپا کر رکھنا تو جب ہم سبر کریں گے تو اس منزلوں کو تیہ کریں گے فقرہ ساداد کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے فقرہ ساداد فقرہ ساداد کی یہ خاصیت جس کی جتنی اہلیت ہوتی تھی اس کو اتنا عطا کرتے جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو وہیں سے جو ہے اس کی مراد پوری کر کے اس کو بھیج دیا کرتے تھے کہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے تو یہ کیا ہے سبر سبر ہی انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے تو کیا ہوا کہ جو اب دوبارہ لوٹ کر ہوں گا کیونکہ انوان ایسا ہے کہ کبھی اس شاخ کی طرف درخ کی مانے دے کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ انسان چلا جائے گا کیونکہ ساری باتیں جو جڑ ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں ان تمام باتوں کی کہ ہمیں سبر سے کام لینا تھا ہمیں صدائے حق بلند کرنی تھی اور بس ہمارا یہ مقصد حیات ہے کہ صدائے حق بلند کرنی ہے جتنی صدائے حق بلند ہوگی باطل منافق جلے گا کیونکہ صدائے حق کی یہ خاصیت ہے کہ مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام نے فرمایاتا ہے حق کی خاصیت یہ کہ وہ باطل کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے تو جب حق چیر رہے تو ہمیں اپنی زبانوں سے کسی کو چیر پھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے حق کو ہمیں سمجھنا ہے کہ حق کی حقیقت کیا ہے تو کیا ہوا تنقید شروع ہوگی ایک جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ بن گیا تنقید والا ایک گروہ بن گیا کہ ہاں جی یہ کام کریں اور یہ کریں اور ایسے کریں ایسے شفا ملے میں صرف اس کے بیچ کا رستہ اختیار کرتا ہوں کیا لوگ مزاق اڑانے سے کیا وہ لوگ بہتر تھے جو اس عزمائش کو مزاق سمجھ کے شوشل میڈیا پر بات کر رہے تھے کتنے لوگوں نے آ کے شوشل میڈیا پر یہ بات کی بھائی آپ اس کا مزاق نہ کریں یہ اللہ کی طرح سے عزمائش ہے یہ اللہ کی طرح سے سزا بھی ہو سکتی تو اس عزمائش سے بچنے کے لیے دعا کریں لیکن اس کے اوپر ویڈیو نہیں ہوگی قرآن جو کھول کے جو بھی اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق وہ سوچ رہے ہیں وہ قرآن کھول کے بال تلاش کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یا کوئی صورت بھی پڑھ رہے ہیں ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے تنقیدی لہجے میں کہا جی صورت بکرہ سے کیوں بال نکل رہے ہیں صورت یاسین سے نکل رہے ہیں تو صورت یاسین دل ہے پھر ان کی ہی گفتگو میں بڑے بڑے چینلوں پہ موجود ہے میں چینل کا بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو آگ لگ جائے گی کہ کس چینل کا نام لے لے ہیں ان کے علماء آ کے یہ بات کریں جی صورت بکرہ سے کیوں نکل رہے ہیں بال صورت یاسین سے نکلے یاسین تو دل ہے اور اسی ویڈیو کے اندر آ کے جو ہیں وہ لوگ یہ بول رہے ہیں جی وہ لوگ صورت بکرہ زیادہ پڑتے ہیں اس وجہ سے اس میں سے بال نکل رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ایک جگہ پہ آپ صورت یاسین کو دل بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت بکرہ زیادہ پڑھی جاتی ہے اور دل جو قرآن کا دل ہے وہ پڑھانی جاتا زیادہ ملکہ کتنی اہمکانہ گفتگو ہے صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگ اس قسم کی گفتگو کریں گے جی سور بکرا زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سور بکرا سے بال نکل رہا ہے تو سور یاسین جو ہے وہ دل ہے وہ پڑھیں پھر اس کے بعد اسی بات کی اپنی بات کی جو ہے نا وہ غلط بیہانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دراصل سور بکرا زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لئے اس میں سے بال نکل رہا ہے اور سور یاسین جو دل ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ اس کو دل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی آپ بتا رہے ہیں آپ کی نظر نہیں ہے ایک کمرے میں بندے کو بند کر دو اس کی نظر نہیں ہے کہ وہ کمرے سے باہر دیکھ سکے تو جب اس کی نظر نہیں ہے کہ کمرے سے باہر دیکھ سکتے ہو تو کس طرح یہ کہہ دیتا ہے کہ جی قرآن کا سورہ بکرہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کا سورہ یاسین جو دل ہے وہ کم پڑھا جا رہا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی پھر تنقید چل رہی ہے یار لوگوں کو خوف ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بچیں کوئی کس طریقے سے سمجھ رہے بات کو کوئی کس طریقے سمجھ رہے لیکن وہ لوگ جو کم سے کم قرآن کو چاہے وہ بال کی نیت سے کھول رہے ہیں وہ کلام الہی جو ان کے گھروں میں غلاف کے اندر لپیٹا ہوا تھا وہ کلام الہی آج کھل رہا ہے کسی بھی طریقے سے وہ کھل رہا ہے کم سے کم وہ ان مزاق بنانے والی ویڈیو والوں سے بہتر ہیں جو قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں اب جب قرآن کھلے گا تو موجزہ قرآن یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی کھلے گا وہ قرآن تو قرآن اپنی طرف آنے والے پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق ضرور اس کی پیاس کو بجائے گا اس کی پیاس کے مطابق اس کو عجر ضرور ملے گا جتنی جتنی جس کی پیاس ہوگی اس کو اتنا اتنا پانی عطا ہوگا اتنا اتنا رسک ملے گا اب لوگ دوسری بات پر آتا ہوں میں لوگ گھبرا رہے ہیں ماسک گلوز پہن رہے ہیں ماس پہنیے گلوز پہنیے بے شک بلکل آپ پہن رہے ہیں لیکن بہت سے ماسک والوں کو بھی وائرس ہو رہا ہے جا کے چائنہ کی ہسٹری بھی دیکھئے جا کے اٹلی کی بھی ہسٹری بھی دیکھئے جا کے یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ کی ہسٹری دیکھئے یونائٹس کنگڈم کی ہسٹری دیکھئے کہ بہت سے ڈاکٹروں کو بھی اس وبا نے گھیر لیا ہے کیا وجوہات ہیں کہ تمام حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود بھی اس بیماری نے ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے کیا ایمہ مصمین علیہ السلام نے ہمیں ایسے حسار نہیں بتائے کہ ہم تمام بلاؤں سے تمام شیطانوں جنہوں ان سے اپنی مولا کی پناہ میں چلے جائیں کیا ایسے حسار نہیں ہے کوئی لوگ حسار کہتے ہیں کوئی لوگ اس کو کڑا کہتے ہیں کیا مولا کائنات کے ایسے خطبات ایسے واقعات ایسی چیزیں نہیں ملتی جس میں بتایا ہو کہ مومنین کو کس طرح بچت کی جائے گی جو اس کو لوگ حسار کہتے ہیں جس کو لوگ کڑا کہتے ہیں کیا وہ ہم کر کے گھروں سے نکلتے ہیں جب ایک حفاظتی بند باندھنے کے بعد کسی شیطان کی کسی جن و انس کی حمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو آکے چھو سکے تو ایک چھوٹا سا وائرس چھوٹا سا وائرس جو ہے وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا دے گا جسمانی اور آپ کے مالی حالات کے اوپر بے شک وہ ایک ازمائش ہے میں نے آپ کو پہلے بولا وہ ایک اللہ کی طرح سے ازمائش بھی ہو سکتی اور اللہ کی طرح سے سزا بھی ہو سکتی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہمیں حسار نہیں کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا جب ہم حسار کرتے تو ہم حفاظتی جب بند باندھ لیتے تو کیا ہوتا کہ ہمارے ایمان کی منزل جب بلند ہوتی تو ہمیں اس بات کا حساس ہوتا کہ جب ہم نے حفاظتی بند اپنے گرد حسار کی صورت میں باندھ لیئے تو ہمیں یہ گھڑی مشکل کی جو دنیا کے ہر کونے میں آئی بھی اس سے آپ لوگ حفاظت میں ہوتے اب شوشل میڈیا کا دور ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف موجزات ہوتے ہیں امام علیہ السلام کے بھی روزے پہ موجزات ہوتے ہیں خانہ کعبہ بھی موجزات ہوتے ہیں مسجد النبوی میں بھی موجزات ہوتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تو پہلے یہ تھا کہ جو موجزہ ہوتا تھا تو کتابوں میں پڑھتے تھے یا سنتے تھے یا موجزوں کی کتابوں میں ملا کرتا تھا یا کسی سے سنا کرتے تھے تو اب تو انسان دیکھ رہے موجزات اپنی آنکھوں سے لیکن اس دیکھنے کے باوجود انسان اتنا ایمان کی منزل پر کیوں بلند نہیں ہے کیا وجوہات ہیں کہ وہ ایمان کی اس منزل پر ہے کہ وہ گھبرا چکا ہے اس تمام مومنین جانتے ہیں کہ جتنے بھی روزہ اہل بیعت علیہ السلام موجود تھے ان روزوں سے شفا ملتی تھی ایک اندھا جب امام رضا علیہ السلام کے روزے پر جاتا تھا مولا علی بن بی طالب علیہ السلام کے روزے پر جاتا تھا مولا غازی شہنشاہ کے روزے پر جاتا تھا تو اس کو شفا ملتی تھی ایک اندھا جو پیدائشی اندھا بھی ہے ویڈیوز موجود ہیں شوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ اس پیدائشی اندھے کو اس ذریعے کے چھونے کی وجہ سے شفا ملتی تھی اس ذریعے سے جس سے اندھے کو شفا ملتی تھی اندھے کو آنکھیں ملتی تھی جو بندہ لاچار تھا چل نہیں سکتا تھا اس کی ٹانگوں میں طاقت پیدا ہوتی تھی جو انسان سن نہیں سکتا تھا اس کو سننے کی طاقت ملتی تھی ایسی ویڈیو لا تعداد یوٹیوب کے چینلوں پر موجود ہیں کہ دیکھئے یہ بچہ پیدا جو ہے وہ بہرہ ہوا تھا مولا کے روزے سے مس ہوا اس کو اس کو کانوں میں صدا سنائی دی مولا کا ذکر سنائی دیا ماں کی آواز سنائی دی تو یہ چیزیں ہم کیا صرف دیکھنے کی حد تک ہی رکھتے تھے کہ دیکھی اور سبحان اللہ کا اور چلے گے اب کیا ہوا جب یہ وبا آئی تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جہاں سے شفا ملتی تھی ان شفا کی جگہ کو ہی بند کر دیا گیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ شفا کی جگہ کو اس لئے بند کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ وائرس نہ پھیلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن پاک میں نہیں موجود کہ سورہ یونس علیہ السلام میں نہیں موجود کہ جب نبی جس سرزمین پہ اس نبی کے قدم ہوتے ہیں کوئی اللہ کا عذاب آ نہیں سکتا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ واقعات پڑا کرتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آپ نے تو کیا ابھی بھی لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ شفا کہاں سے ملے گی بے شک آپ کی حفاظت کا زامن اس ٹیم آپ کا گھر ہے کیونکہ مولا کا خدبہ ہی ملتا ہے کہ جس کے اندر کہا گیا مولا نے کہ تمہاری ایک مومن کی عبادتگاہ اس کا گھر ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کیا وجوہات ہوئیں کہ جس کی وجہ سے مکمل طور پر روزے بند کر دی گئے ٹھیک ہے وبا پھیلی آپ لوگوں کو چند کو اندر بلائیں چند کو باہر آئیں جب لوگ گروسری کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نکل رہے ہیں تو کیا زیارتیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیے دعائے حق حق کی صدا بلند کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے وہاں پر مکمل بند کر دیئے گئے جہاں سے اندھے کو وہی کیا ہوا کہ وہی جگہوں کو بند کر دیا گیا کیا قرآن پاک میں موجود نہیں کہ جب تک حق کا نبی جس سرزمین پر اس کے قدم موجود ہوتے ہیں وہاں پر عذاب آئی نہیں سکتا کیا ہوا کہ ایک بات یہ کہی گئی دنیا کے اندر یہ کہی گئی کہ بھائی وہ سارے لوگ اکٹھے نہ ہوں کیونکہ وہ وائرس پھیلے گا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا ٹھیک ہے بات آپ کی بلکل صحیح ہے لیکن آپ یہ بھی ساتھ سوچئے کہ ابھی تک آپ کو اس وبا کا پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ پھیل کیسے رہی ہے لوگوں کو تو آپ چیک کر لیں گے کہ ہاں جی جی اس کا ٹمپریچر یہ اس کا ٹمپریچر یہ اس کا ٹمپریچر یہ کیا آپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے جو پارسلز آ رہے ہیں آپ کی ڈیلیوریز آ رہی ہیں کیا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وائرس ہو سکتا ہے کیا جو کھانے پینے کی چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا کے اندر پھیلی ہوئی اور پھر اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ جناب یہ کھانے کی چیزیں اوپن رہیں گی کہ لوگوں کو کھانا میسر ہو تو اس ہوا کے اندر بھی تو وائرس ہے تو کھانے کی چیزوں کو بھی تو گھیرے میں لے سکتا ہے سوچنے والی یہ بات تھی کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو مزاک سمجھیں یا اس کا مزاک اڑا ہے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ تمام لوگ جو یہ سخت وقت باہر آیا ہوا ہے اس سخت وقت میں حصار کریں اپنے گرد وہ کڑے کریں کہ جس کی وجہ سے ہم مولا کے حفظ و امان میں رہیں اور جب آپ لوگ گھر آئیں تو وہ وضو کریں جو مولا کائنات نے آپ کو تعلیم دیا ہے کہ یہ وضو کرنے کے بعد تمام آفتوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں تو اس وضو کو آپ شکر کے لیے ادا کریں کہ پروردگار جہاں پہ باہر جانے سے لوگوں کو بیماری لگ رہی تھی وہاں سے میں ہو کر آیا ہوں اور میں صحت یابی کے ساتھ اپنے اہل و اعیال کے پاس آیا ہوں تو میں شکر کا وضو کر رہا ہوں اس وضو کا طریقہ مولا کائنات نے جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنے اقوالوں میں کہ اس طریقے سے وضو کریں تو آپ کو شفا ملے گی اور آپ شفایاب ضرور رہیں گے اور اس طرح کی لا تعداد باتیں خیر موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنا چاہیں آپ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں میں بھی بول سکتا ہوں لیکن میری یہ صرف گزارش ہے تمام مومنین تمام احباب سے کہ یہ جو ازمائش کی گھڑی ہے جس عبادت خانے میں آج موجود ہیں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اس عبادت کی جگہ پر آپ عبادت کریں مقفرت کا کلمہ پڑھیں ہسی مزاخ میں میسیجز مت شیئر کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم پنہ مانگیں اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف گوھر کریں اب تو لوگوں کو پہلے بکیں خریدنی پڑتی تھی اب تو خریدنی بھی نہیں پڑتی انٹرنیٹ پہ جو ہے میسر ہیں بکس کے فری آپ ڈاؤنلوڈ کریں ایک طرح کا فری علم حاصل کریں تو عیمہ علیہ السلام کے اقوال جو ہیں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کتابوں کے اندر جس میں طبعہ معصومین علیہ السلام موجود ہے ان کتابوں کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں ان کتابوں کی طرف رجوع کریں ان کو دیکھیں کہ کیا ایمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے اقوالوں کے اندر طبعہ معصومین علیہ السلام کیا ہے کہ کس بیماری سے کیسے بچا جائے کیسے کیا جائے اپنے کھانے کے اندر بدلاؤ لائیں اپنی چیزوں کے اندر بدلاؤ لائیں اپنے نفس کے اندر بدلاؤ لائیں کہ یہ جو وقت آپ کو ملا ہے یہ قیمتی وقت بھی ہے اور وقت کا ضیابی کچھ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ قیمتی وقت اسی لیے کہ جب آپ قرآن اور سنت اور اقوال اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف غور و فکر کریں گے تو آپ بہت کچھ اس وقت میں پا لیں گے اور اپنی آنے والی زندگی کو جو یہ عزمائی شائعی تھی وہ آپ کو آنے والی زندگی میں چلنے کا طریقہ بتا دے گی تو تمام مومنین سے گزارش صرف یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا دیکھوں گا اگر آپ احباب چاہتے ہوئے کیونکہ فیس بک پہ میں آنا بالکل ختم کر دیا تھا میں نے اور یقین کریں ایسے تو بہت سے لوگ ایڈ ہوئے مشکل سے گنے چنے پانچ دس بندے ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سنیں کہ جو برائیوں سے ہٹ کے ہو کسی کی تنقید کے علاوہ کوئی اچھ ایسا ہو جو مولا کے ذکر مولا کے فضائل سننے میں ہمیں ہم تک پہنچیں مولا کے مسائب سننے میں پہنچیں کیونکہ بہت سے ایسے مومنین ہیں جو مجبور ہیں چاہتے ہیں بہت کچھ علم سیکھنا لیکن وقت کی وقت کا تقاضی یہ ہے مشکلات کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پاتے پڑھ پاتے بکس تو میری یہ خواہش ہے کہ مومنین آپ حق کا پرچار صدای حق بلند کریں اور بلند کرتے ہیں صدای حق بلند کریں گے باطل خود بخود چیرتاوہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ حق کیا ہے کیونکہ حق کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ باطل کو چیرتاوہ نظر آتا ہے اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس سے بچنے کے لیے عیمہ معصومین علیہ السلام کے حصار موجود ہیں کتب کے اندر وہ دیکھئے کیسے تمام شیطانوں جنہوں ان سے آپ کو حفاظت میں رہنے کے لیے مولا نے تعلیمات دی ہے کیسے شکر کا کلمہ کرنا چاہیے جب آپ اس وبا سے حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں آپ کہ اس کا شکر کا کلمہ کریں کہ جو لوگ اس وبا کے گھیرے میں شکنجے میں آگئے گرفت میں آگئے آپ لوگ نہیں آئے آپ کو مولا نے اپنے حفظ و امان میں رکھا کیونکہ صدای کلمہ حق کی یہی ہے نادے علی کا ورد کریں نادے علی جو ہے نادے علی کے اندر جب حرف مذہر الاجائب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیوں اتنا کمزور ہو گیا کہ مذہر الاجائب اجائبات کے مذہر جو مولا کائنات کی صفت ہے وہ ہمارے پاس دعا موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وبا ہمیں نقصان پہچا دے گی یہ وبا ہمیں چھو جائے گی اور مطلب مختلف باتیں مختلف چیزیں تو کوشش کریں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اس کے پر غور و فکر کریں اور جتنا دعا کر سکتے ہیں جتنا صدای حق بلند کر سکتے ہیں کرتے رہیں اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں کیوں کہ ایمان علی بیت علیہ السلام نے یہ صبر ہمیں بار بار گیارہ اماموں نے گیارہ حجتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو تعلیمات دی کہ صبر کا دامن کیا سرکار ابو طالب علیہ السلام صبر نہیں کر رہے تھے صبر کا دامن کب تک تھامے رہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں کیا تھا کیا مولا علی بن بیت علیہ سلام نے صبر نہیں کیا تھا تمام واقعات آپ کے پاس ہیں پھر امام صلی اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے کہ ایک قاتل جس نے امام حسین علیہ السلام کی انگوشتری انگلی کاٹ کر نکالی تھی وہ بھی امام کے دستر خان پر موجود تھا اور اس نے پوچھا امام سے کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں تو امام نے کہا ہم تمہیں جانتے بھی اور تمہارے اس عمل کو بھی جانتے ہیں کہ تم نے ہمارے دادا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ان کے جزد مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو میں یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبر کا دامن تھامے یقین کریں آپ کی صدای حق میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو راہِ راست پر لے آئے شاید آپ کی یہ آواز بلند کی ہوئی آپ کا عمل ایسا اچھا کیا ہوا جو صرف صدای حق کے لیے ہو خالصتاً اس صدا کے لیے ہو تو میں یہ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ صدا ختم نہیں ہوتی وہ صدا آخر تک رہے گی تو جب آپ اپنی زمانوں میں شائستگی سبر کا دامن تھامے رہیں گے تو آپ کی آواز آج نہیں کل آپ کے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی کو لازمی ایسی دعوت فکر دے دے گی کہ اس دعوت فکر کے بعد آپ اس کے عمل کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے کچھ ایسا کیجئے میری گزارش تمام مومنین سے صرف یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ضرور کچھ ایسے بہت سے بیانات میرے پاس موجود ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ ان دنوں آپ لوگوں کی تسکین کا باعث بنوں اور جو بیان جو صدا حق ہے وہ بلند کروں انشاءاللہ تعالی کچھ خاص عنوانوں کے ساتھ آپ کے پاس ضرور آؤں گا کیونکہ بہت سے سمجھ لیجئے بہت سو میں میرا یہی کہنا ہے کہ پانچ چھ مومنین ایسے ہیں میرے پیارے بھائی ہیں اور کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کے قلبوں کو تسکین پہنچے ذکر اہلِ بیت علیہ السلام سے تو میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر کسی کی تسکین کا باعث بنوں تو میرے لیے شفاعت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں کسی کی تسکین کا باعث بنوں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں کیونکہ صبر ہی آپ کی ایمان کی بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس مشکل وقت میں جو ہے صدائے حق بلند کریں وہ دعا اہمہ معصمین علیہ السلام نے جب بتائی ہیں وہ وظائف بتائے ہیں وہ تمام چیزیں جو بتائی ہیں ان کو کر کے گھر سے نکلیں اگر آپ کو نکلنا ہے اور جب آئیں تو شکر کا ایک وضو کریں انشاءاللہ میں فیس بک پہ وہ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ دیکھیں اور اس طرح وضو کریں یقیناً یہ ایک ذرہ ہے مشکل گھڑی ہے تو یہ ایک ذرہ کیا جب کائنات میں طاقتور جنات اور شیعتین آپ کو چھو نہیں سکتے تو اس ذرے کی کیا مجال کہ وہ آپ کو چھوے تو صدا سلامت رہیں اور تمام مومنین جو ساتھ رہے مولا آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور باقے محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام تمام دیکھنے والوں کو تمام تائید حق کرنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے ان کے ایمان میں بلندی اطاف فرمائے ان کو صبر اطاف فرمائے اور مولا آپ کو تمام شیطانوں جنہوں ان سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے آنکھوں سے ہمارے کانوں سے وہ پردے ہٹا دے جس سے ہم حق کی حق کو دیکھ نہیں سکتے حق کی آواز سن نہیں سکتے کیونکہ پردہ غیبت میں ہمارے امام موجود ہیں تو دعا کریں کہ جل سے جلد ان کا ظہور ہو اور جل سے جلد ہم اس قابل ہوں کہ ہم کم سے کم اپنے نفس کے اندر اپنے ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کہ کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ مولا میں نے اپنی پوری طاقت سے اس رستے پر چلنے کی کوشش کی جو آپ کی خوشنودی کا باعث ہے جب آپ کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں اور آپ کی تمنا یہ ہوگی کہ میرا ہر عمل میری ہر گفتگو میرا دیکھنا میرا بولنا میرا سننا باعث امام کے خوشنودی کا باعث بنے تو یقین مانیں کہ آپ حقیقت کی ان منزلوں کو دیکھ لیں گے جس کے بعد آپ کے سینے میں صبر اور امام کی ایسی کرنے ظاہر ہوں گی کہ جس کو آپ جب بانٹیں گے تو لوگوں کو واقعی یقیناً تسکین کا باعث بنے گا بسم اللہ شہباز نکوی صاحب یا علی مدد تو تمام مومنین اس دعا کے ساتھ کہ تمام مومنین حق کے ولایت علی بن بطالب علیہ السلام کے چانے والوں کو گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کے چانے والوں کو خواہ وہ کسی بھی گروہ میں شامل ہو خواہ وہ کسی بھی مذہب میں شامل ہو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب ہماری یہ صدا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب وہ وقت آئے کہ جب ہر قوم صدا حق بلند کرے گی کہ ہمارے ہیں حسین تو یہی اس بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں مولا آپ کو صدا سلامت رکھے اور ہمیں حق اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کی اور جاننے کی حمد عطا کرے بسم اللہ السلام علیکم یا علی و جھلہ کریم مدد